بغبر اجمیر سے ہے جہاں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آج جمہو کشمیر کے راج پال ستیپال ملک نے حاضری دی ملک نے درگاہ پہنچ کر خواجہ کی چوکھڑ چومی اس کے بعد ملک نے مزارے خواجہ پر چادر اور عقیدت کے پھول پیش کی ازوران انہوں نے جمہو کشمیر کے حالاتوں پر کہا کہ دیش کی سینہ سوبے میں ہر طرح سے شانتی کے پریاس کرتی رہی ہے اور یہی وجہ رہی ہے کہ اب وہاں کی آوام بھی آمن اور شانتی کے لیے آگیا رہی ہے پلوامہ آتنگ کی حملہ ایک شرمناک حرکت ہے جس کا جواب ہماری سینہ نے دیا ہے دیش کی آرمی کو پورا دیش سلام کر رہا ہے درگاہ زیارت کے بعد راج پال ڈگگی چوک علاقے میں جمہو کشمیر بینک کے اُدھ گھاٹن سبحارو میں شرکت کرنے پہنچے جہاں ان کا زوردار سواگت کیا میرے پاس جو کام ہے اس میں کامیابی کی دعا مانگی ہے جمہو کشمیر امن اور امان کی دعا مانگی ہے لوگ ماں بہت اچھے ہیں ماحول بہت اچھا تھا ایک چیز سے بگڑ گیا لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ وہاں اٹی میٹلی شانتی قائم ہوگی مسئلہ حل ہوگا بات چیز سے ہوگا تو میں نے ایک طرح سے میں یہ جھوٹ نہیں بولتا اپنے لیے بھی مانگی اپنے لیے یہی مانگی کہ جو مجھے کام ملایا میں اسے کامیابی ایک ساتھ پورا کروں